اے خدا و اے خدا ہے یہی عرض برس بیل تذکرہ میں یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس پہ بڑا شوڈ ڈال رہے ہیں اور کردار کشی کر رہے ہیں اور لوگوں کو پتہ نہیں کہ آپ کچھ ویٹس ایپ بیج رہے ہیں اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے ایویڈنس نہیں ہے جواب نہیں ہے آپ تاریخ کا مطالعہ کریں سٹیڈی کریں ہمیشہ لڑائی جگڑا فتنہ فساد وہیں ہوا ہے جہاں دلیل نہیں رہی رد نہیں رہا جواب نہیں رہا تو اس طرح کی حرکتیں کرنے کا آپ کا مقصد کیا ہے لوگوں کو کیوں گمراہ کرنا چاہ رہے ہیں میں جو کچھ بھی بیان کرتا ہوں جہاں بھی بیان کرتا ہوں اہل سنت کی امہاتل کتب بیان کرتا ہوں مسئل کے حق اہل سنت لوگوں تک نوے کرتا ہوں میں ڈلیور کرتا ہوں لوگوں تک حق بات پہنچاتا ہوں تو آپ لوگوں کے سامنے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کبھی اس کو کبھی اس کو کال کر کے کبھی سیفی علی خان کا ایشو لے کے آپ ڈسکس کر رہے ہیں لوگوں کو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں مس گائیڈ کر رہے ہیں اللہ کے بندوں اس کا طریقہ کیا ہے اگر اس نے بات کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو حق نہیں ملا تو پھر کسی اور کو کیسے مل سکتا ہے تو یہ ایک جملہ ہے نہ اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام لیا نہ کسی شخصیت کو ڈسکس کیا نہ ان کی شان میں کوئی بے عدبی کی نہ اس طرح کا جملہ کا اب اس جملے کو لے کے آپ کے سامنے ہیں سارا کچھ کیا کچھ ہوا وہ معاویہ نامی ایک شخص ہے اس نے ایف ای آر پٹوا دی اور اس طرح اشتعال دلایا لوگوں کو ایک ویڈیو بنا کے ایک بیغام بنا کے اور جمعہ میں پورا احتجاج ہوا اور ملونہ کہا گیا لان تان کیا گیا اس کو گالی گروچ کیا گیا اس کو تریک اور وہ اپنے گھر سے جانے کے لیے مجبور ہو گئی ذرا سی بات پہ کوئی بندہ آپ سے اختلاف کر لے آپ اس طرح کفر کے نیچے آپ رکھتے ہی نہیں ہیں یہ دین آپ نے کہاں سے سیکھا ہے اور بڑے بڑے علامہ جو خود کو کہتے ہیں بہت پڑے میں کیا ان کے جو ٹائٹل ان کے القبات ہیں انہوں نے بھی اس طرح غیر ذمہ دارانہ گفتگو کی اور پتہ نہیں کیا کچھ کا اگر آپ کے پاس نالج ہے اگر آپ کے پاس فہم و ادراک ہے اگر آپ کے پاس شعور ہے تو آپ کا کیا کام بنتا تھا کہ آپ اہل سنت کی کتب کے مطابق آئیمہ کے مطابق اس جملے کی گرفت کرتے اور ثابت کرتے آپ امام عظم ابو حنیفہ سے ثابت کرتے امام شافی سے کرتے احمد بن ہمبر سے کرتے امام مالک سے کرتے قادیہ یاز تک انہوں نے عبارات منشن کی ہوئی اپنی کتب میں کہ کون سا جملہ کون سی عبارت جو ہے وہ گستاخی پہ جا کے منتج ہوتی ہے آپ کو دلائل تو آئے نہیں آپ کو رد تو آیا نہیں آپ جا کے دلائل دینے کے لیے تو گئے نہیں تو آپ نے اس طرح کا ایک پاکستان کا محور جو اس کو خراب کرنا شروع کر دیا پاکستان کا جو امن ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی انم اللہ بلوانوں نے میں پاکستان کی حکومت سے اپیل کرتا ہوں پہلے بھی میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں یہ بات کہ خدارہ ایک ایسا عدارہ بنائیں ایک ایسا آئین بنائیں ایک ایسا قانون بنائیں کہ کسی کی کوئی عبارت سے کسی کی گفتگو سے اگر گستاخی کا شائبہ ہوتا ہے تو وہ عدارہ ہو ہر فقہ کے لوگ ادھر موجود ہو اور وہ جا کے چیک کریں دیکھیں اس کو پرکھیں جانچیں پھر اس کے بعد وہ فتوہ دے کہ کیا یہ گستاخی بنتی ہے کہ نہیں بنتی اس طرح ہر بندہ جس کو وضو کے فرائض کا پتہ نہیں غسر کے فرائض کا پتہ نہیں وہ شروع ہو جاتا ہے لانتان کرنے کے لیے دوسرے کو تو ہم برداشت ہی نہیں کرتے بس اپنے مسئلک کی بات کرتے دوسرے کو برداشت ہی کرتے اگر آپ صرف اپنے مسئلک کو پڑھ کے اپنے مسئلک کی بات کریں گے تو یہ تو صرف ایسے ہی ہے کہ بندہ اکیلا ہی ریس میں دور لگائے اور پہلے نمبر پہ آجائے یہ کیا ہے محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ لوگوں کو موٹیویٹ کرے اگر آپ نے دعوت دینی ہے اپنے مسئلک کی تو میں ایک بات کرتا ہوں جن لوگوں نے مجھ پر فتوے لگائے مجھے کالز کی مجھے سارا کچھ ہے کہ آپ نے اس کی امائیت کیوں کی بھائی سیفی علی خان کی آپ نے یہ کیا آپ نے وہ کیوں کیا میں اسے سوال کرتا ہوں کہ آپ نے احتجاج کیا اس کے خلاف ایف آئی آر درج کروا دی صرف اس لیے کہ اس نے اس لیے ایک جملہ کہا کسی کا دو ٹوک کیٹیگوریکلی نام بھی نہیں لیا اس نے تو آپ نے فتوے ویڈیو علامہ جمعہ کے خطبے لان تان ملونہ پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیا تو میں پوچھتا ہوں آپ سے آپ کے اہل سنت کے ایک بہت بڑے علامہ صاحب نے سرکار ابو طالب علیہ السلام کی ذات پہ کیا کچھ نہیں کیا بلکہ گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا ان کو کافر کہتا رہا نام لے کے کافر کہتا رہا مجھے اب بتائیں کتنے اہل سنت کے علامہ ہیں جو باہر نکلیں جنہوں نے احتجاج کیا ہے جنہوں اس پر ویڈیو بنائی ہے وہاں بھی الحمدللہ علامہ یاسین کا عادلی نظر آیا سب سے پہلے میں نے مذہبت کی اور پورا خطبہ جوہاں ڈیڑھ گھنٹا سرکار ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پہ میں نے خطاب کیا ہے اس کو چیلنج کیا ہے تو آپ احتجاج کے لیے تو کوئی باہر نہیں آ رہا صرف شیعہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں اس کے خلاف ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ صحابہ ہوگئے اہل سنت کے تو اہل بیعت پرشیعوں کے ہوگئے نا یہی ہے نا کہ اگر نموسے صحابہ کی بات ہو تو ہم باہر نکل آئیں لان تان کریں گالی گلوچ کریں تو اہل بیعت کے بارے میں کھلی چھٹی ہے کہ جو مرضی کوئی پہ کہتا رہے آپ کے لئے درستہ اب جو جلالی صاحب نے کہا وہ تو اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے تو چھیک ہے میں مانتو کتابوں میں موجود ہے تو جو اس بی بی نے کہا وہ کتابوں میں موجود نہیں ہے بھئی کیا میار کدھر لے کے جا رہے ہیں دوسروں کے ایمان پہ شک کرتے ہیں لان تان کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ حقائق دیکھیں اگر حقائق بیان کرنا اگر گستاغی ہے تو پھر آپ اپنی کتابیں جلا دیں بولوی جی کیونکہ ہر کتاب میں تو موجود ہے بخاری مسلم عبدعود نسائی درمزی حاکم گستلانی اسکلانی گستاخیوں سے بری پڑی ہیں کتابیں بھئی یہ بزرگوں کی گستاخییں کرنے والی ہیں ان کو جلا دو کدھر دین کو لے کے جا رہے ہو کہ جو صحابہ پہ بات کرے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ میں تو اکثر کہتا ہوں ہر جگہ پہ کہتا ہوں مضمت کرتا ہوں برکہ میں کفر کہتا ہوں اس بات کو کہ صحابہ اکرام کی بیعت بھی کرنا گستاخی کرنا لان تان کرنا ان کو برا بھلا کہنا گالی گلوج کرنا حرام کہتا ہوں تو مجھے سنیہ سے نگال دیتا یہ کیا طریقہ ہے اب مجھے بتائیں نا کہ جنگ جمل کن کے درمیان ہوئی تھی ایک طرح مولا علیہ السلام تھے نا دوسرہ ام المومنین حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حضرت طلح حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور یہ اشرا مبشرا ہے تو ہر اہل سنت کے ہمارے جتنے بھی محدث گدرے ہیں امام گدرے ہیں فقید گدرے ہیں ہر ایک نے لکھا ہے کہ مولا علیہ السلام حق پہ تھے دوسرے طرف خطا تھی تو اس کا مطلب ہے کسی نے ان کو سنیہ سے تنینہ نکالا سامنے ہستیاں اشرا مبشرا اور ام المومنین ہیں لیکن ان لکھا کہ حق علیہ کے ساتھ وہ خطا پہ تھے تو اس کا مطلب ہے وہ گستاق ہوگے بیعتب ہوگے جنہوں ان کو خطا پہ کا جنگ سفیر پہ ہر ایک نے لکھا کہ دوسرا لشکر تھا وہ باہی لشکر تھا وہ خطا پہ تھے حق علیہ کی طرف تھا تو اس کا مطلب ہے حقائق بیان کرنے سے گستاقی ہو جاتی ہے بیعتبی ہو جاتی ہے میرا جرم صرف اتنا ہے کہ میں حق بات کرتا ہوں سچ بات کرتا ہوں میں ڈنڈی نہیں مارتا لیکن عدم کے ساتھ کرتا ہوں تظیم کے ساتھ کرتا ہوں توقیر کے ساتھ کرتا ہوں کبھی کوئی اور چیز نہیں ملتی دیکھنے شیعہ کے پروگرام میں جاتا ہے اور افسوس کی بات ہے کہ وہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں جن کے بڑے ساری زندگی شیعہ کی مجالس پڑھتے رہے اور وہ آج تک پڑھتے ہیں وہ یہ بات کا ایشو بنا رہے ہیں ڈنڈی نہیں مارتا صحابہ اکرام کی گستاقی ہو تو ہو بھی نہ ثابت آ پاہر نکل آئے تو کوئی اہلِ بیعت کی شان میں جو مردی بھونکتا رہے آپ کو کوئی پروائی نہیں اس کا مطلب اہلِ بیعت شیعہ کے ہو گئے میں یہی ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ اہلِ بیعت نہ شیعہ کے نہ سنیوں کے یہ تو اہلِ ایمان کے ہیں ان کے بغیر تو گزارہ ہی نہیں خطارہ میری بات سمجھو یہ دو نمبر فتنہ پرور جو لوگ ہیں ان کے پیچھے نہ لگو میں نے یہ بات کرنی نہیں تھی ایک مرشد نے حکم دیا ہے مجھے کہ سید نے حکم دیا تو میں نے بر سبیل تذکرہ یہ میسج آپ کو دے دیا یہ پیغام آپ کو دے دیا آقا علیہ السلام سے آپ نے دین لیا ہے غلامی ارسول کی بات کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے تو عیسائیوں کے لئے مسجد نبوی کے دروازے کھول دیئے تھے کہ ادھر اپنے مذہب کے مطابق دین کے مطابق تم عبادت کر سکتے ہو اب مسجد نبوی سے پڑھ کے کونسی مسجد ہو سکتی ہے حضور نے تو محبت کے ساتھ دین کی تبلیغ کی تھی دعوت دی تھی آپ کس طرف جا رہے ہیں اگر شیعہ کے سٹیج پہ جا کے ہم حق بات کریں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے بندہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا ان کے پاس دریل جو نہیں ہے مذہب تو یہ ہے کہ آپ دریل سے رت کریں کسی کے ایمان پہ شک نہ کریں کسی کے عقیدے پہ شک نہ کریں آپ کو جواب دینا ہوگا گستاخی ہو گئی گستاخی ہو گئی یہ ڈاکٹر تحرم قادری صاحب نے تیرہ گھنٹے لگائے ہوئے کہ کون سی عبارت جو ہے گستاخی ہوتی ہے وہ سنے ذرہ جا کے آپ کو پتا چلے جو فٹا فٹ کہہ دیتے ہیں کہ وہ گستاخی ہو گئی وہ ملونہ ہو گئی وہ یہ ہو گئی وہ ہو گئی ان کے تیرہ گھنٹے سنے آپ کی اکر ٹھکانے آ جائے گی کہ گستاخی کیسے ہوتی ہے ذرا سی کوئی اختلافی بات ہو جائے تو ہم اپنا مصرح زبردستی کسی کے اوپر ٹھونسنا چاہتے ہیں کہ کیا ہے آپ کا دین یا خدا رہا کوئی ہوش کے ناکھن لو صحابہ اکرام کا جو گستاخ اور بیعدب ہے ہم تو اس سے سلام لینا بھی پسند نہیں کرتے مجھے تو آئی تک کوئی گستاخ نظر نہیں آئے صحابہ کا سارے جان پر مان کرتے صحابہ پر اور میں ہر محفل میں کھڑے ہو کے صحابہ اکرام کی عظمت اور عفت کے نعرے لگاتا ہوں تکلیف صرف یہ ہے آپ کو افضلیت اہلِ بیعت برداشت نہیں ہو رہی جو باتیں چھپائی گئی تھی وہ میں کھول کھول کے بیان کرتا ہوں یہ چیز آپ سے برداشت نہیں ہو رہی اور کچھ بھی نہیں ہے اور جو مخالوت کر رہے ہیں جو پہلے دن کے مخالف تھے وہی آدمی مخالف ہیں کوئی نیا نہیں ہے جو مخالوت کرے اس کی آئی ڈی کھولیں آپ کو پتا چل جائے گا تو پیر صاحب میں پیغام دینا چاہتا ہوں اتمام حجت کے طور پر میں جہاں بھی جاؤں میں جس سٹیج پہ بھی جاؤں میں عیسائیوں کے پاس بھی جاتا ہوں ملاد کے لئے اہل حدیث کی طرف دیو بند کی طرف ابھی جا رہا ہوں میں اس کے علاوہ اہل تشیعہ کی طرف جہاں جاتا ہوں قرآن اور حدیث حق کی بات سناتا ہوں اور اہل سنت کی کتابوں سے سناتا ہوں اور میں ایک نمبر سنی ہوں میں ملہ ملوانو والا سنی نہیں ہوں میں بخاری والا سنی ہوں میں مسلم والا سنی ہوں ابو دعوت والا سنی ہوں امام arr構ب حنیفہ والا سنی ہوں امام شافی والا سنی ہوں اور میں شیعہ بھائیوں کو بھی میسیج دیتا ہوں آپ سنیت کو پڑھا کریں کسی سنیت کو دیکھ کے نام نہات سو کارڈ کو یہ نہ سوچا کر کے اہلِ بیعت کے دشمن ہیں وہ جس نے بکواس کی ہے اس کا سنیت کے ساتھ کوئی دلک نہیں اس نے اپنے اندر کی غلازت باہر نکالی ہے سرکار ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے ہر سنی سرکار ابو طالب علیہ السلام سے محبت کرتا ہے ہمارے اہمانے محدثین نے مفسرین نے مجددین نے مورخین نے سرکار ابو طالب علیہ السلام کی شان بیان کی ہے ہر کتاب میں شان موجود ہے اس لیے آپ سنیت کے خلاف اتجاج نہ کریں اتجاج کرنا ہے تو اس دو نمبر ملہ کے خلاف کریں سنیت وہ ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں جو کچھ سناتا ہوں قرآن و حدیث کے اہلِ سنت کی کتابوں سے سناتا ہوں تو یہ جو دو نمبر لوگ آپ کو ورغلا رہے ہیں میں سنیوں سے بخاتم اس وقت میرے سنی بھائیو میرے بیٹو میری بیٹیو اللہ کی عزیز میں قرآن پہ حاصل رکھ کے آپ کو کہتا ہوں میں سنی تھا میں سنی ہوں میں سنی رہوں گا میرا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا اہلِ سنت ہے اہلِ بیعت کی شان پہ میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا میں اہلِ بیعت جیسا کائنات میں کوئی نہیں مجھے گالیاں دیں مجھ پہ فتوے لگائیں جو کرنا چاہتے ہیں کریں میں تو سوچتا ہوں وہ زمانہ کیسا تھا اہلِ بیعت پہ کتنے ظلم ڈائے گئے ان کے چاہنے والوں پہ ظلم ڈائے گئے آج ہم نام لیں اہلِ بیعت کی محبت کا تو جو اہلِ بیعت کی محبت کی بات کریں اس پہ فتوے دے دیں اس کو گستا کہہ دیں اس کو لانتی کہہ دیں اس کو خنزیر کہہ دیں یہ ہے ہماری سنیت یہ ہے ہماری محبت اہلِ بیعت یہ ہے ہماری محبت سیابہ اکرام یہ سیکھا ہے ہم نے دین یہ محدثین کو پڑھائے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اس کو علم کی ہوا بھی نہیں لگی اگر اس کو علم کی ہوا لگی ہوتی تو اسے پتا چلتا کہ علم کسے کہتے ہیں سنیت کسے کہتے ہیں میں تو اس قابل ہی نہیں کی طرح مجھے دوازہ گیا میں تو یہ پیغام دیتا ہوں لوگوں تک پہنچاتا ہوں نگر نگر کریا کریا گاؤں گاؤں یہ میسیج دیتا ہوں آؤ میں تم کو قرآن پڑھ کے سناؤں آؤ میں تم کو بخاری پڑھ کے سناؤں آؤ میں تم کو مسلم پڑھ کے سناؤں آؤ میں تم کو سنیت پڑھ کے سناؤں سنیا سے پڑھ کے اہلِ میں سے محبت کرنے والا کوئی نے جس کو جو ملا ہے سنیا سے ملا ہے جس نے جو روایات لی ہے اہلِ سنت سے لی ہے ہمارے پاس وہ خزانہ ہے میرا جرم یہ ہے کہ میں حق بات کرتا ہوں میرا جرم یہ ہے میں ڈنڈی نہیں مارتا میرا جرم یہ ہے میں سیدھی بات کرتا ہوں اور یہ سیدھی بات میں کرتا رہو گا حق بات میں کرتا رہو گا سچ بات میں کرتا رہو گا جب تک میری جان ہے یہ زنگی ہے میں اہلِ بہتِ ادھار کی عظمت کے فضیلت کے نغمے سناتا رہو گا میں قرآن پڑھ کے سناتا رہو گا میں حدیث پڑھ کے سناتا رہو گا میں لوگوں کو قریب کرتا رہو گا میں محبت کا پیغام دیتا رہوں گا میں نفرتیں پٹاتا رہوں گا میں لوگوں کو قریب کرتا رہوں گا میں نفرت کی دیواریں گراتا رہوں گا میں قرآن و حدیث کا میسج پہنچاتا رہوں گا یہ اگر میرا جرم ہے تو یہ جرم میں بار بار کروں گا یہ جرم میں بار بار کروں گا اگر محبت اہلِ بیعت کو بیان کرنا یہ میرا جرم ہے لوگوں کو قریب کرنا میرا چورم ہے پاکستان کے حالات آپ کے سامنے امت مسلمہ کے حالات آپ کے سامنے ہمارے ادارے بے بس ہو چکے ہیں تم ایک نیا رنگ دینا چاہتے ہو استعال پیدا کرنا چاہتے ہو تم شیعہ سنی کی جنگ کروانا چاہتے ہو ملک پاکستان کے حالات خراب کرنا چاہتے ہو میں ایسا کرنے نہیں دوں گا میں شیعہ قوم کو بیسے ہی دینا چاہتا ہوں سنیوں سے بڑھ کر اہلِ بیعت کی محبت کرنے والا کوئی نہیں سنیوں سے بڑھ کر سرکار ابو طالب علیہ السلام کہ ایمان کا قائل کوئی نہیں ہے کسی کو دیکھ کے سنیت کے بارے میں اپنی رائے غلط قائم نہ کرنا خدارہ خدارہ میری باچیوں میری بیٹوں میری بیٹیوں میرے سنی بیٹوں بیٹیوں آپ کو دھوکہ میں رکھا گیا آپ کو سچی بات آج تک کسی نے نہیں بتائی مولوی سے جا کے پوچھو گے گنڈی مارے گا مولوی سے پوچھو گے کہے گا کوئی شیعہ سے نہیں مل کے آیا حقائق چھپائیں گے میرا قصور صرف یہ ہے میں حقائق آپ کے سامنے پہچاتا ہوں میں حقیقتیں کھول کھول کے بتاتا ہوں اور میں بتاتا رہوں گا اے خدا و اے خدا ہے یہی عرض اے خدا و اے خدا ہے یہی عرض میں امام زمان کا سپائی